آج کی اماری کہانی ہے پوس کی رات ہلکو نے آ کر اس طریق سے کہا سینہ آیا ہے لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دوں کسی طرح گلہ تو چھوٹے منی جھاڑو لگا رہی تھی پیچھے پھر کر بولی تین ہی روپے ہیں دے دوگے تو کمل کہاں سے آوے گا مانگ پوس کی رات ہار میں کیسے کٹے گی اسے سے کہہ دو کا فسل پر دے دیں گے ابھی نہیں ہلکو ایک چھڑ نشت دسا میں کھڑا رہا پوس سر پر آ گیا کمل کے بنا ہار میں رات وہ کسی طرح تو نہیں سکتا مگر شہنا مانے گا نہیں گھڑکیاں جمعوے گا گالیاں دے گا بلا سے جاڑوں میں مریں گے بلا تو سر سے ٹل جائے گی جیسے سوچتا ہوا وہ ہے اپنا بھاری بھرکم ڈیل لیے ہوئے جو اس کے نام سے جھوٹ صد کرتا تھا اس طریقے سمیپ آ گیا اور خسامت کر کے بولا دے دوگا اللہ تو چھوٹے کمل کے لئے کوئی دوسرا اپائے سوچوں گا منی اس کے پاس سے دور ہٹ گئی اور آنکھیں ترہی رتی ہوئی بولی کر چکے دوسرا اپائے جرہ سنوں تو کون سا اپائے کروگے کوئی خیرات دے دے گا کمل نہ جان کتنی باقی ہے جو کی ترہی چکنے کی نہیں آتے میں کہتی ہوں تم کیوں نہیں کھیتی چھوڑ دیتے مرمر کر کام کرو اوپج ہو تو باقی دے دو چلو چھٹی ہوئی باقی چکانے کے لئے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے پیٹ کے لئے مجوری کروگے ایسی خیتی کے باز آئیں میں روپے نہ دوں گے نہ دوں گے ہلکو اداس ہو کر بولا تو کیا گالی کھاؤں منی نے تڑپ کر کہا گالی کیوں دے گا کیا اس کا راج ہے مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئیں ہلکو کے اس باقے میں جو کٹھوڑ چتے تھا وہ امانو اس نے جا کر آلے پر رکھے دو روپے نکالے اور لا کر ہلکو کے اس ہاتھ پر رکھ دئیے پھر بولی تم چھوڑ دو اب کی سے کھیتی مجوری میں سکھ سے ایک روٹی تو کھانے کو ملے گی کسی کی دھونس تو نہ رہے گی اچھی کھیتی ہے مجوری کر کے لاؤں وہے بھی اسی میں چھونک دو اس پر دھونس ہلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا مانو اپنا ہردہ نکال کر دینے جا رہا ہو اس نے مجوری سے ایک ایک پیسہ کٹ کٹ کر تین روپے کمل کے لئے جمع کیے تھے وہے آج نکلنے جا رہے ہیں ایک ایک پک کے ساتھ اس کا مستق پانی دی جنتہ کے باہر سے دبا ہوا جا رہا تھا پوس کی اندھیری رات تھی آکاس پر تارے بیٹھٹرتے ہوئے نارے اوخ کے خیتوں کی ایک چھتری کے نیچے بانس کے کھٹالے پر اپنی پرانی گاڑے چادر اوڑے پڑا کام پر آ تھا کھاٹ کے نیچے اس کا سنگی کتہ جبرا پیٹ میں مو ڈالے سردی سے کونکون کر رہا تھا دو میں سے ایک کو بھی نید نہیں آ رہی تھی ہلکو نے گھٹ نیوں میں گردن میں چپکاتے ہوئے کہا کیوں جبرا جاڑا لگتا ہے کہتا تو تھا گھر میں پوال پر لیٹ رہا تو یہاں کیا لینے آئے تھے اب کھاؤ تھنڈ میں کیا کروں جانتے تھے میں یہاں ہلوہ پھوری کھانے آ رہا ہوں دوڑے دوڑے آگے چلے آئے اب رو اب رو نانی کے نام کو جبرا نے پڑے پڑے دمہ لائی اور اپنی کونکون کو دیرگ بتاتا ہوئا کہا کل سے مت آنا میرے ساتھ نہیں تو تھنڈ ہو جائے گی تھنڈے ہو جاؤ گے یہ رانڈ پچھویا نہ جانے کہاں سے برف لیے آ رہی ہیں اٹھوں پھر ایک چلم بھروں کسی طرح رات تو کٹے آٹھ چلم تو پی چکا یہ کھیتی کا مجا ہے اور ایک بھگوان ایسے پڑے ہیں جن کے پاس جاڑا آئے تو گرمی سے گھبرا کر بھاگے موٹے موٹے گدے لہاف کمبل مجال ہے جاڑی کا گجر ہو جائے جک دیر کی خوبی مجوری ہم کریں مجا دوسرے لٹیں ہلکو اٹھا گڑھے میں سے جراسی آگ نکال کر چلم بھری جبرا بھی اٹھ پیٹھا ہلکو نے چلم پیتے ہوئے کہا پیے گا چلم جاڑا تو کیا جاتا ہے ہاں جرا من بدل جاتا ہے جبرا نے اس کے موں کی اور پریم سے اچھل ہلکو آج اور جاڑا کھا لے کل سے میں یہاں پلوال بچھا دوں گا اسی میں گھس کر بیٹھنا تب جاڑا نہ لگے گا جبرا نے اپنے پنیوں اس کی گھٹنیوں پر رکھ دیے اور اس کے موں کے پاس اپنا موں لے گیا ہلکو کو اس کی گرمی سانس لگی چلم پی کر ہلکو پھر لیٹا اور نسچہ کر کے لیٹا کہ چائے کچھ ہو جائے اب کی سو جاؤں گا پر ایک ہی چھڑے میں اس کی اردہ میں کم پر ہونے لگا کبھی اس کروٹ لیٹتا کبھی اس کروٹ پر جاڑا کسی پسچارچ کی بھاں تو اس کی چھاتی کو دوائے ہوئے تھا جب کسی طرح نہ رہا گیا اس نے جبرا کو دھیرے سے اٹھایا اور اس کے سر کو تھپ تھپا کر اسے اپنی گود میں سولا لیا کتے کی دیش سے آنے جانے کیسی درگند آ رہی تھی پر وہ اسے اپنی گود سے چپکائے ہوئے ایسے سکھ کارنو کر رہا تھا جو ادھر مہینوں سے اسے نہ ملا تھا جبرا سائد یہ سمجھ رہا تھا کہ سورگ یہی ہے اور حلکو کی پویتر آتما میں تو اس کتے کے پرت گھڑا کی گند نہ تھی اپنے کسی ابھنمتر یا بھائی کو بھی وہ اتنی ہی تت پرتہ سے گلے لگاتا وہ اپنی دینتہ سے آتنا تھا جس کے آج اسے اس دسا کو پہنچا دیا نہ ہی اس انوکی میتری نے جیسے اس کی آتما کے سب دوار کھول دیئے تھے اور ان کا ایک ایک اڑ پرکاس سے چمک رہا تھا سہسا جبرہ نے کسی جانور کی آٹ پائی اس بسیس آتمیتہ نے اسے کئی نئی اسپورتی پیدا کر دی تھی جو ہوا کے تھنڈے جھوکوں کو تجھ سمجھتی تھی وہ جھپٹ کر اٹھا اور چھپری سے باہر آ کر پھونکنے لگا ہلکو نے اسے کئی بار چمک کر بلایا پر وہ بھانتی اچھل رہا تھا ایک گھنٹہ اور گجر گیا رات نے سیت کو ہوا سے دھتکتہ شروع کیا ہلکو اٹھ بیٹھا اور دونوں گھٹنوں کو چھاتی سے ملا کر پھر کو اس میں چھپا لیا پھر بھی تھنڈ کم نہ ہوئی ایسا جان پڑتا تھا سارا رکت جم گیا ہے دھمنیاں سے رکت کی جگہ ہم بہ رہی ہے اس نے جھک کر آکاس کی اور دیکھا ابھی کتنی رات باقی ہے سب ترسی ابھی آکاس میں آدھے بھی نہیں چڑے اوپر آ جائیں گے تب کہیں صویرہ ہوگا ابھی پہر سے اوپر رات ہیں ہلکو کے کھیت سے کوئی گولی کے ٹپے پر آموں کا ایک بھاگ تھا پت جھڑ شروع ہو گئی تھی بھاگ میں پتیاں کو ڈھیر لگ ہوئے گیا تھا ہلکو نے سوچا چل کر پتیاں بٹو رہو رات کو کوئی مجھے پتیاں بٹو رہو دیکھ تو سمجھے کوئی بھوت ہے کون جانے کوئی جانور ہی چھپا بیٹھا ہو مگر اب تو بیٹھے نہیں رہا جاتا اس نے پاس کے رہیر کے خیت سے جا کر کئی پودے اکھاڑ لیے اور ان کا ایک جھاڑو بنا کر ہاتھ میں سلگتا ہوا اپلا لیے بگیچے کی طرف چلا جبرہ نے اسے آتے دیکھا پاس آئے اور دمیلانے لگا پرکٹ کی اور آگے بگیچے کی اور چلا بگیچے میں خوب اندھیر چھایا ہوا تھا اور اندھکار میں نردہ پتیوں کو چلتا ہوا چلا جاتا تھا برچوں سے اوز کی بودھیں نیچے ٹپک رہی تھیں ایک ایک جھونکہ مہدی کے پھولوں کی خصول لیے ہوئے آیا ہلگو نے ہلگو نے آگ جمین پر رکھ دی اور پتیاں بٹوڑنے لگا جرہ دھیر میں پتیاں کا ڈھیر لگیا ہاتھ ٹھٹرے جاتے ہیں ننگے پاؤں گلے جاتے ہیں اور وہے پتیاں کا پہاڑ کھڑا کر رہا تھا اسی علاوہ میں وہے تھند کو جلا کر بھسم کر دے گا تھوڑی دیر میں علاوہ علاو جل اٹھا اس کی لو اوپر والے برچ کی پتیاں کو چھو چھو کر بھاگنے لگی اس اس استھر پرکاس میں بگیچے کے بسال برچ ایسے معلوم ہوتے تھے مانو اس ادھاس اندکار کو اپنے سروں پر سمحالے ہوئے ہیں اندکار کے اس اند ساگر سے ایک نوکہ کے سمحالے ہلتا چلتا ہوا جان پڑتا تھا ہلکو علاو کے سامنے بیٹھا آگ تاپ رہا تھا ایک چھڑ میں اس نے دوہر اتار کر بگل میں دوار لی دونوں پاؤں پھیلا دیئے مانو تھنڈ کو للکا رہا ہو تیرے جی میں آئے سو کر تھنڈ کی اسی سکتی پر بجائے پا کر بجائے گرب کو ہردے میں چھپا نہ سکتا تھا اس نے جبرا سے کہا جببر اب تھنڈ نہیں لگ رہی ہے جببر نے کوکو کر کے مانو کہا اب کیا تھنڈ لگتی ہی رہے گی پہلے سے یہ اپائے نہ سوچھا نہیں اتنی تھنڈکیوں کھاتے جببر نے پونچ ہلائی اچھا آؤ اس علاو کو کود کر پار کر دیکھیں کون نکل جاتا ہے اگر جل گئے بچہ جل گئے بچہ تو میں دوانا کروں گا جببر نے اس اگنی راسی کی عور تک کاتر دیکھا سے دیکھا منی سے کل نہ کہہ دینا نہیں لڑائی ہو کرے گی یا کہتا گیا وہ اچھلا اور اس علاو کے اوپر سے ساف نکل گیا پیروں میں جرہ جھٹ کا لپٹ لگی پر وہ کوئی بات نہ تھی جبر آگ کے گرد گھوم کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا ہلکو نے کہا چلو چلیں اسی سہ نہیں اوپر سے کود کر آؤ وہ پھر کود اور علاو کے اس پار آگیا پتیاں جل چکی تھی بگیچے میں پھر اندھیرہ چھا گیا تھا راک کے نیچے کچھ کچھ آگ باقی تھی جو علاو ہوا کا جھوکہ آ جانے پر جرہ جاگ اٹھتی تھی پر ایک چھڑ میں پھر آنکھیں بند کر لیتی تھی ہلکو نے پھر اجادر اوڑ لی اور گرم راک کے پاس بیٹھا ہوا ایک گیت گرم آنے لگا اس کے بدن میں گرمی آگئی تھی پر جو جو سیدھ بڑھتی جاتی تھی اسے آلس دھوائے لیتا تھا جبرا جور سے خونک کر خیت ایسا معلوم گا کہ خیت میں چر رہی ہیں اس نے دل میں کہا نہیں جبرا کہ کوئی جانور خیت میں نہیں آسکتا نوچ ڈالے مجھے بھرم ہو رہا ہے کہا اب تو کچھ نہیں سنائی دیتا مجھے بھی کیسا دھوکہ ہوگا اس نے جور سے آواز لگائی جبرا 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 بھونکتا رہا اس کے پاس نہ آیا پھر خیت کے چرے جانے کی آر ملے اب ہوئے اپنے کو دھوکہ نہ دے سکتا اسے اپنی جگہ سے ہلنا جہر لگ رہا تھا کیسا دنایا ہوا بیٹھا تھا اس جار پالے میں خیت میں جانا جانوروں کے پیچھے دوڑنا دیار ہے کسی کیسی اچھی خیتی تھی پر یہ دوشت جانور اس کا ناس کر ڈال لیتے ہیں ہلکو پکا ارادہ کر اٹھا دو تین قدم چلا پر ایک ہوا ایسا تھنڈ تھنڈا جھوکہ آیا کے چوبنے لگا بچھو کے ڈنک سا جھوکہ لگا کے ہوئے پھر گرم راک کے پاس سانت بیٹھا ہوئا تھا اکرمن رسیوں کی بہا تو اسے چاروں طرف سے جکڑ رکھا تھا اسی راک کے پاس گرم جمین پرد چادر اوڑ کر سو گیا سویرے جب نے اس کی نید کھلی تک چاروں طرف دھوپ پھیلے ہوئی تھی اور منی کیر کہہ رہی تھی کیا آج سوتے ہی رہ گئے تم یہاں آکر رم گئے اور ادھر سارا خیت چوپٹ ہو گیا حلقو نے اٹھ کر کہا کیا تُو خیت سے اوکر آرہی ہے منی بولی ہاں ساری خیت سکا ستیناس ہو گیا بھلا ایسا بھی کوئی سوتا ہے تمہارے ہم مڑھے ڈالنے سے کیا ہوا حلقو نے بھانا کیا میں مرتے مرتے بچا تمہیں اپنے خیت کی پڑی ہے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ میں نہیں جانتا ہوں دونوں پھر خیت کے ڈاٹ پر آئے دیکھا سارا خیت روندہ ہوا تھا اور جبرا مڑھے آکے نیچے چت لیٹا ہوا مانو پراد ہی نہ دونوں خیت کی دس دیکھ رہے تھے مونی کے موہ پر ادا سچھائی تھی پر ہلکو پر پر مونی نے چنطن ہو کر کہ مال گجاری کرنی پڑے گی ہلکو نے پر سن مقصے کہ رات کو ٹھنڈ میں یہاں سونا تو نہیں پڑے گا دوستو یہ کانی تھی پوس کی رات اگر اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں